موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آج کام لوگ کرتے ہیں شروع ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا امیس کو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو فٹا فر سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹائم ہوئے جناب پونے بارہ بجے کا تو صبح صبح ابھی ہم کام شام کر رہے تھے آپ کیوں پتہ ٹائم جو ہے نا ان دنوں جلد جلد گوزرتا جاتا جاتا گوزرتا جاتا دن چھوٹے ہیں اور راتیں بڑی ہیں تو کام تقریباً کرتے کرتے جو نا سورج سر پہ آ جاتا ہے اور جناب تقریباً نو سارے نوئیاں پورے دنس جو نا بج جاتے ہیں تو کام شام ابھی کر ہی رہے تھے انڈ پر جو ہے نا میں آج انہوں کو پوچھا لگایا تھا پوچھا لگا کے بھی بارٹی سائٹ پر رکھنے لگی تھی فیش فروش بھی نہیں تھے ابھی ہوئے دھورے سے آگے تھے مہمان مہمان آئے تھے ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری حمزہ لوگوں کے ہماری سب کی تو وہ آئے تھے ملنے کے لیے تو پھر جو تھوڑی دیر جو نے ان کے پاس بیٹھے رہے ہیں تو اچھا لگا ان سے مل کے آئی ہوپکہ ان کو بھی اچھا لگا ہوگا تو باقی جو ہے نا پھر تقریباً واوای دیر ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ پھر اٹھ کے چلے گئے تو پھر اس کے بعد جو نے تھوڑا بہتا فریش ہوئے ہیں مہمان لے کے آئے تھے یہ مزیدار سی سویٹ امی جو ہیں نا کھا رہے ہیں یہ میں نے کہا اتنی پیاری سی پیکنگ ہے آپ لوگ کوئی میں دکھا دیتی ہوں یہ لیں جی جس نے کرنا ہے مو میٹھا کر لیں امی جی تو کر رہے ہیں یہاں پر تڑا تڑ یہ میں نے پیلے بھی کھولا تھا پھر میں نے بند کر دی میں نے کہا ویڈیو میں کھولتی ہوں وہ نکال کے پلیٹ میں رکھا تھا مجھے تو جناب ان سب میں سے یہ پسند ہے تھوڑا تھوڑا یہ باقی زیادہ یہ یعنی کہ گلاب جامن امی جی آئیو امی جی میں آنی میں آنی امی جی کہنے کپڑے نوے پاہنے پھر تو نہیں تو نہیں تو نہیں رلیا ہی نہیں رلیا ہی نہیں آج یہ بیمار ہو گئے پتہ نہیں رات کا کیا ہو گیا ہو گیا ہوئی سے اچھی بلی جو ہے نے دودھ پی کے یہ سوئی ہے باہر سیہن میں گومتی رہی ہے تو صبح جو ہے نا دیکھا ہے تو ایسے ڈیلی ڈیلی لیزی لیزی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اٹھ بھی نیری نہ اٹھ کے جلا جا رہے ہیں نا کچھ کھا رہی ہے صبح کا کچھ نہیں اس نے کھایا تو تین چار دفعہ جو ہے میں نے اس کو کہوہ بنا کے دیا ہے وہ والا سونف کا جوائن کا اور پدینہ شامل کر کے یہ والا کہوہ ہے کتنی دفعہ جو ہے میں نے اسے پیلایا ہے اتنا زیادہ نہیں پیری دو یا پھر تین جو ہے نا یہ چھوٹے چمچ یہ پیری ہے تو میرے خیال میں اس کے پیٹ میں کوئی ایشو بن گیا ہوئی ہے پیٹ خراب ہو گیا ہوئی ہے میں ایسے اتنی چلاکوں ماسی ہے آج ذرا بھی نہیں بول رہی پینے ہو رہے مو کھولو نا مو کھولو اسی سپون کے ساتھ میں پیلا آ رہی تھی یہ کہاں سے سر پکر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی لائیا ہے میں نے ابھی نہیں پینا اسے دعا کریں یہ جلدی جلدی صحیح ہو جائے میڈم دوپ میں رکھتیوں سردی لگ رہی ہو گی ایدر اس میڈم کے کام چیک کریں آج ریبٹس کھا رہے ہیں وہ گاہ سامس نے لہا کے ڈالی گیا اور یہاں پہ کھڑے ہو گا کھپ ڈالی ہوئی ہے ہاں جی کیا لینے کوئی نہیں ملنی آپ کو نہیں ملنی دیکھیں تھوڑی سی لے کے ان سے ڈال دیتے ہیں مخترمہ کو دے لو سبر 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 پوکری بز گیا میری شر پہ ہاں 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 یہ لو اپنی طرف سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لیا ہے اس کی وجہ سے اس طرح ساتھ میں اگر پیٹ میں مسئلہ ہے اس کی جو پیسلی دو ٹانگی ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی ہے وہ اٹھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے چلانے جاتا ہے میں پکر کے اٹھا کر کھرا بھی کرتی ہوں تو اگلی ٹانگوں پہ وزن اس کا ہوتا ہے پیسلی دو ہنے لٹک جاتی ہیں تو پیٹ کو میں ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ زیادہ پین فیل کرتا ہے تو جو کہوہ میں نے بنایا ہے وہ میں اسے پیلا رہی ہوں کہوہ جب اس کے موہ میں ڈالتی ہوں ایک دو چمچ واگلے کے جاتا ہے پھر ساتھ ہی جو ہے اس کے موہ سے نیسے جاگ بن کے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے میں ڈکو گیا جو نے اسے پکا کے کھا لیا ہوئے باقی اب اللہ پاک پہتر جانتے ہیں کیا مسئلہ بنے اس کے ساتھ مجھے امی جی کہا تھے اس کے پیٹ میں مسئلہ ہے تو اس کو جو ہے یہ کہوہ بنا کر دو تو وہ جو میں بار بار دے رہی ہوں پہلے تو وہ صبح اسے پہتے ہیں اسے دعی کھانا ہوتا ہے تو رات کو سی جو رات کا مطلب میں اسے پہر دودھ دے کے سوتی ہوں نا رہ کر بڑتر میں باہی تو وہ پی کر اندر چل جاتا ہے تو پی لیا تو باہی چکر لگا رہا تھا بھی میں چلھے کے پاس ہی تھی تو باہ میں وہ اندر ہی نہیں گیا مجھے یہ تھا باہر مطلب ابو کے پاس جو سو گیا ہوگا حوالی ورائی سائیڈ پر صبح ابو جنہوں نے اٹھ کے بتایا رات کو تو یہ میرے پاس ویا ہوا تھا میرے خواہ میں حوالی ورائی سائیڈ سے اس نے کچھ ایس کھائی ہے پھر صبح صبح آیا بھی نہیں ہے میرے پاس پہلے آ کر اٹھاتا ہے چاپائی پر چڑھ جاتا ہے شور کرتا ہے مجھے اس نے دریگ گھانا ہوتا ہے نا تو آیا بھی نہیں ہے تھوڑے دیر بعد جو میں حوالی ورائی سائیڈ پہ گئی ہوں وہ در لیٹا ہوا تھا نا وہ در ٹریکٹر والے کمبرے میں لیٹا ہوا تھا پھر وہاں سے اٹھا کے لئے کہ تو یہاں سے لٹکا ہوا تھا تو باقی دھنے آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ نزیز ویسے تو کوئی مطلب ادھر نہیں ہے کہ مطلب ان کے ڈاکٹر وغیرہ ہوں تو دعا کیجئے کہ وہ جو ہے جلدی جلدی صحیح ہو جائے چھوٹا سا ہے ساتھ بھوم مطلب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا اب کیا مسئلہ ہے اپنی حساب سے جو ہے میں اسے اب دے رہی ہوں مطلب کہوہ وغیرہ بنا کر ٹائم ہو گئے جنب رات کے پونے چھے بجے کا صبح کی لائٹ گئی ہوئی ہے سوانو بجے کی تو حویلی والی سائیڈ کی آگی ہوئی ہے گر والی سائیڈ کی جو ہے نا نہیں آئی ابھی تک صبح کی تو حویلی والی سائیڈ کا جو ہے مطلب اس محلے کا جو نے الگ جو بھی سسٹر میں اس محلے کا الگ ہے تو اس محلے کے ابھی نہیں آئی اس محلے کے آگی ہوئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس محلے کے جو ہے کب تک آتی ہے ویسے جو نہیں کیا کہتے ہیں پجابی میں چمکا میاں مچکا چمکا مار کر گئی مطلب آدھے سیکنڈ کے لیے آئیے پھر چلے گی ہے تو امید ہے کہ آئے گی تو ہم تو جناب ابھی اندرے میں کھانے میں گا رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کھانا بن گیا ہے دودھ رکھا ہم نے گرم ہونے کے لیے اور احمد کر رہا ہے ڈینر یہاں پہ بیٹھ کے اور یہاں پہ مرگے شرگے ہمارے جگڑے ہیں یہ بڑا مرگا جو ہے نا اندر نہیں جانے دیتا کسی کو بھی تو یہ لڑے ہیں تو موبائل کی بیٹری جو ہے نا 45% رہ گئی ہے اتنا یوز بھی نہیں کیا سبو کا اس لیے 45% بچ گئی ہے تو باقی دیکھتے ہیں پھر کب باتی ہے لائٹ اس میں میڈم کا کام چاہ کریں میں وہاں دودھ گرم کر رہی تھی تو اس کو امید ہے آج اندر کر کے گئے ہیں وہاں سے کھول کے آمش کیا ہوا تھا مسجد میں تو لائٹ تو جناب ابھی بھی نہیں آئی یہ سائیڈ کی تو توتوں کی نہ بولنے کی بڑی تیز تیز آواز آ رہی تھی میں باقی ہوئی میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اندر تو یہ محترمہ دیکھیں کہاں سے چڑھ کے اوپر یہ اس کی رسی لٹک ہوئی ہے تو اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس لئے وہاں ڈر کے جو ہے نم بول رہے ہیں بار بار اے میڈ میں چیک کریں کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی بول رہا ہے یا نہیں ایسے لگ گئی ہے مسجد میں جمیں چیک کرنے اپنے نیچے آ جلدی کرو گندی بچی اندر دیکھ بھی رہی ہے ان کی طرف نیچے آ جاؤ آجو اس کے کانچے کرو احمد کدر چرگی ہوئی ہے ایک منٹ ایک منٹ گرنا جانا چلو نیچے کو جمپ کرو جمپ کرو نا ایسے چلو اندر اپنے اندر چلو سوتی یہ ادھر ہے اندر اس کے اندر چلو گندی بچی ڈڑا دیا ہوا تھا ان کو اے گندی بسی اے گندی بسی لائٹ جہنے جناب آگئی ہے ہماری چھ بچ کے پانچ منٹوں میں پھر آئی ہے موسیقی